اڈیالا جیل میں کیا چیرون پی ٹی آئی کی ہر خواہش پوری ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے چند روز پہلے اسلام آدھائی کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ عمران خان کو جیل مینول کے تحت سہولیات دی جا رہی ہیں اڈیالا جیل میں کیا چیرون پی ٹی آئی کی ہر خواہش پوری کر دی گئی جیل ذرائع کا کہنا ہے ووک کرنے کے لیے زیادہ جگہ ورزش کے لیے ایکسرسائز مشین بیٹوں سے بات وکیلوں سے ملنے کی اجازت ٹی وی چار پائی میٹرس کرسی میز اخبار کتابیں اٹیچ بات چھے ڈاکٹر تین میل نرس ایک مشاکتی بھی دیا گیا سینٹرل جیل کے چار سرکل میں پابندے سلاسل سابق وزیراعظم عمران خان کو دو پہرے دیے گئے ہیں جیل اسطلا کے مطابق چار چکیوں یا سیلوں پر مشتمل سیٹ ایک پہرہ کہہ راتا ہے جس میں چار افراد کو رکھا جاتا ہے لیکن کسی اہم قیدی کو چونکہ حفاظتی نکتہ نظر سے دیگر قیدیوں سے الگ رکھا جاتا ہے اس لئے عمران خان کو چار سیلوں پر مشتمل ایک پہرہ دیا گیا تھا جس کے سامنے برامدے میں وہ چہل قدمی کرتے تھے یہ برامدہ تقریباً چالس فٹ لمبا تھا واک کرنے کے لیے زیادہ جگہ کی خواہش پر عدالت کے حکم پر جیل انتظامیہ نے دو پہروں کی درمیانی دیوار گرا کر انہیں آٹھ سیلوں کے سامنے برامدے میں واک کرنے کی اجازت دے دی انہیں ان کی مرضی کا کھانا جس میں دیسی مرگ بھی شامل ہے فراہم کیا جا رہا ہے ورجش کے لیے عمران خان کو ایکسرسائز مشین رکھنے کی اجازت دی گئی ذرائع کا کہنا ہے دس لاکھ روپے مالیت اور تقریباً 35 کلو وزنی ایکسرسائز مشین کو عرف عام میں مینی جم کہا جاتا ہے عمران خان کی خواہش پر ان کی بیرون ملک مقیم ان کے دو بیٹوں سے وٹس ایپ پر بات بھی کروائی گئی جی انتظامیہ منگل کو ان کی فیملی سے ملاقات کروا رہی ہے اور جمعیرات کو ان کے وکلا سے ملاقات کرنے کی اجازت ہوتی ہے اب منگل کو بھی وکلا کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے دس وکلا کے ناموں کی منصوری بھی ہو گئی ہے جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے ساجد محمود نے بھی پارٹی چھوڑتی پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکنے صبح اسیمبلی چودری ساجد محمود نے نو مئی کے واقعات کی مزمت کرتے ہوئے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ساجد محمود نے کہا میں نے دو ہزار آٹھ میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی نو مئی کے واقعات کی مزمت کرتا ہوں یہ ایک در خراش واقعہ تھا انہوں نے کہا عدلیہ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کو جلد جلد نمٹائے نو مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے چیئرن پی ٹی آئی کے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات کی مزمت کرتا ہوں کارکنان سے معافی مانگتا ہوں اور باز عفتہ طور پر پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں موسیقی